السلام علیکم ویرس اس حافظ محمد تلہات وآج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر تینتیس جو کہ ملاوٹ کے بارے میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ملاوٹ کرنا اتنا بڑا ہونا ہے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاوٹ کرنے والے کو اپنی امت سے خارج کر دیا ہے کہ ایسا شخص ہماری امت میں شامل نہیں رہ سکتا فروخ کرنے کے لئے دودھ میں پانی دھالنا یا کھانے والی اشیاء میں ملاوٹ کر کے ان میں اضافہ کر کے فروخ کر دینا ناقص دوائیاں بنانا یہ ساری باتیں ملاوٹ کرنے میں شامل ہیں اس سے نہ صرف لوگوں کا پیسہ زیادہ ہوتا ہے بلکہ لوگوں کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے بعض اوقات ملاوٹ شدہ دوائی کھانے سے مریض مر بھی جاتا ہے نحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرد کو جو ملاوٹ کرے امت سے نکال دیا ہے نحضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن رب کریم سے اپنی امت کی مغفرت کی شفاعت کریں گے لیکن جن لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ ہماری امت میں شامل نہیں ہیں ایسے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہ جائیں گے اور قیامت والے دن جس کو انحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ مل سکی وہ کتنا بدنصیب ہوگا یہ حضرت ضروری ہے کہ ہم سب لوگ اس انتہائی بڑے کام سے خود کو بچائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ